مٹن کری مسالہ مٹن کریسے ہیں تھوڑے سیتیج پتہ ہے دو لال مرچ دو ہری مرچ یہ میں نے رکھ لیا دو پیاز اور ہری مرچ کا پیسٹ یہ ادرگ لیسون کا پیسٹ ہے یہ دو چمچ چاہیے ہوگا اور میں نے یہ ایک برطن لیا ہے اس میں میں نے چار بڑے چمچ اوائل ڈالا ہے اور یہ سرسوں کا تیل ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے تین چار تیز پتے ڈالیں گے اس میں اور یہ کالی مرچ ہے اور دال چینی ہے لال مرچ ہے اور ان کو ہم اچھے سے دس سگنڈ کے لیے بھون لیں گے ان کو اوائل میں ہم نے اچھے سے دیکھی بھون لیا ہے اب اس میں میں نے جو رفلی چاپ کیا ہوا ہے پیاز اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس پیاز کو ہم کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اس کو براؤن ہونے تک بھونیں گے اس کو چلاتے ہوئے بہت اچھے سے بھون لیں پیاز کو اسے دس سے بارہ منٹ اس میں لگے گا جو پیاز ہے تو یہ ایک کلو میں نے مٹن لیا ہوا ہے اس میں دو چمچ بھر کر میں ادرک لیسون کا پیس ڈال رہی ہوں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارے مسالے جو ہیں وہ بھون نہیں جاتے ہیں پیاز نہیں بھون جاتی ہے اس کو ہم ایسے ہی میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے ہلدی دی لیا ہے اب ان سب بھی چیزوں کو مکس کر لیں گے پیاز 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 میں پیاز 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 لال مرچ ہاف ٹی اسپون لیے میں نے اور یہ میں نے لیا ہے دھنیا پاوڈر ایک بڑا چمج اور یہیں پر ہم حلدی لے لیں گے یہ بھی ہم آدھی چمج لیں گے کیونکہ حلدی ہم نے میرینیٹ میں بھی ڈالی ہے اب یہ پیاز دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب اس میں یہ جو سوکھے مسالے ہم نے رکھے ہیں بنا کر ان سوکھے مسالوں کو اس میں ڈال دیں گے اور گیس کی جو فلیم ہے اس کو آپ بلکل لو کر دیں جس سے ہی مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں تو ان مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو ان کا کلر جو ہے وہ اچھا آ جائے گا اب یہیں پر ہم جو میں نے انین اور ہری مرچ کا پیسٹ بنایا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس مسالے میں ہی ہم اس کو بھی بھون لیں گے تو اس سے دو کام ہوں گے آپ کا مسالہ جو ہے وہ بھی بھون جائے گا اور ساتھ ہی میں یہ پیاز بھی بھون جائے گا کیونکہ پیاز بھوننے میں تھوڑا ٹائم لے گا اسی ٹائم میں آپ کے مسالے جو ہیں وہ بھی کک ہو جائیں گے ان کو ہائی فلیم پر ہم بھون لیں گے اس میں کم سے کم آپ کو پندرہ سے بیس میٹ اس مسالے کو بھوننے میں لگیں گے مسالہ بہت اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ اپنا پورا جو آئل ہے وہ پہر نہیں چھوڑ دیتا یہ تب تک آپ کو اس مسالے کو بھوننا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈالیں گے کیونکہ میں نے میرینیٹ میں بھی نمک ڈالا ہوا تھا بہت زیادہ نہ ڈالیں جس سے وہ جیادہ ہو جائے بعد میں اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ گریوی میں بات میں تھوڑا سا نمک اور ڈال سکتے ہیں اب اس مسالے کو ہم چلاتے ہوئے بہت اچھے سے کوک کر لیں گے تو یہ مسالہ دیکھئے بھون رہا ہے اور اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس کو آپ اچھے سے بھونے تب ہی بنایں کیونکہ میں جو ٹیسٹ آئے گا گریوی کا وہ اس مسالے سے ہی آئے گا اور آج میں بہت تھک والا نہیں بنا رہی ہوں آج میں گریوی والا مٹن بنا رہی ہوں اس لئے اس مسالے کو ہم پہلے ہی بہت اچھے سے بھون لیں گے پکا لیں گے اس کے بعد ہی آگے پروسس کریں گے تو اگر اس مسالے کو آپ اچھے سے نہیں بھونیں گے اور ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ فالو نہیں کریں گے تو مٹن اچھا نہیں بنے گا مٹن اچھا بنانے کی ایک یہی سب سے اچھی ٹرک ہے کہ آپ مسالے جو ہیں جتنی جادہ زیادہ دیر ہو سکے انہیں آپ چلاتے ہوئے کافی اچھے سے بھونیں تو یہ مسالے دیکھیں ہمارے بھون گئے ہیں اور اس میں قریباً مجھے 20 منٹ کا ٹائم لگا ہے پیاز بھوننے کے بعد جو پیاز میں ٹائم لگا تھا 12 منٹ وہ الگ ہے اور یہ 20 منٹ الگ ہے تو قریباً مجھے آدھے گھنٹے کے اوپر ہو چکا ہے ابھی یہی پروسس چل رہا ہے تو مٹن بنانے میں کم سے کم آپ کو 2,5 گھنٹے آرام سے چاہیے ہوتے ہیں مٹن جو ہے وہ پکنے میں جیادہ سمیہ لیتا ہے اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ ویسل لگا کر بنائیں اور کھلے میں بنا رہے ہیں تو کھلے میں وہ جیادہ سمیہ لے گا کیونکہ وہ دھیرے دھیرے کوک ہوگا تو وہی چیز ہے آپ اگر دھیرے دھیرے اس چیز کو کسی چیز کو پکائیں گے کوک کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور کوکر میں تو آپ جلدی اگر سیٹھی لگا کر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بنا لیجئے لیکن یہ دھیرے دھیرے کوکھونے میں اس کا لگی ٹیسٹ آتا ہے تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گی کہ آپ اس مٹن کو دھیمی اور سلو آنچ میں ہی دھیرے دھیرے بعد میں پکائیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اور ابھی اس مسالے کو میں ہائی فلیم پر اچھے سے بھون رہی ہوں تو اس مسالے کو کافی اچھے سے بھون لیں گے اب میں نے جو اس میں میرینیٹ کیا ہوا تھا مٹن یہ دیکھیں مٹن نے کافی پانی چھوڑا ہے یہ سارا مٹن ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اور اس کو اس مسالے میں ہم بہت اچھے سے ملا لیں گے تو یہ قریباً قریباً آدھا گھنٹہ مسالہ بھوننے میں ہی لگ چکا ہے اب اسے ہم چلاتے ہوئے کافی اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اب کیس کی جو فلیم ہے اس کو آپ ہائی رکھیں کیونکہ ابھی یہ مٹن جو ہے پانی چھوڑے گا تو آپ کو پہلے وہ پانی جو ہے پورا سکھا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ آگے گریوی بنایں تو یہ مٹن جو ہے ویسے بھی پکنے میں سمیں لے گا تو جتنا بھی پانی نکلے گا پہلے یہ اس میں کوک ہوگا پھر اس پانی کو آپ کو سکھا دینا ہے تو یہ بلکل ابھی دیکھیں سکھا لگ رہا ہے اور یہ مسالے میں بھونے گا کافی اچھے سے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو مسالے میں بہت اچھے سے آپ بھون لیں تو یہ میں نے اس کو چلا دیا اب اس کو ہم ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر بعد پھر نکالیں گے تو یہ دیکھیں دس میٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں مٹن نے پانی جو ہے وہ اپنا چھوڑ دیا ہے اب اس پانی کو ہی ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اور اس کو پورا ہم پانی کو سوکنے دیں گے گیس کی جو فلے میں اس کو ہائی رکھیں اور اس کو کنٹینیسلی چلاتے رہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کو ہم نے چلا لیا ہے اب اس کو پھر سے آپ ڈھک دیں تو جتنا بھی یہ پانی ہے وہ اپنے آپ ہی جل جائے گا کیونکہ مٹن جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہوگا اور یہ پانی دھیرے 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 پورا مسالے میں مکس ہو کر سوک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جتنا بھی پانی ہے یہ سوک جائے گا ہمیں اس پورے پانی کو سکھا لینا ہے اسی میں ہم پانی ایڈ ابھی نہیں کریں گے اور ہاں مٹن میں آپ گریوی بنانے کے لیے جبھی بھی پانی ڈالیں تو پانی کبھی بھی تھنڈا نہ ڈالیں کیونکہ مٹن پکنے میں سمیں لیتا ہے اور آپ اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو جو ٹیمپریچر ہے اس کا وہ لو ہو جائے گا اور پھر یہ پکنے میں پھر کافی سمیں لے گا تو اس کو آپ ایسے ہی چلاتے ہوئے سارا پانی اس کا سوک کر لیں اور یہ جتنی بھی گریوی ہے اس میں نکلی ہے یہ ساری ہی جو ہے وہ بلکل ہی سوک ہو جائے گی جل جائے گی بلکل یہ سوک ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس میں آپ پانی ڈالیں گریوی بنانے کے لیے تو اس کو ہم ڈھک کے بیچ بیچ میں چلاتے جائیں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھکنے کے بعد پھر سے چلا لیا ہے پانی اس کا جو ہے بلکل دیکھیں سوکنے لگا ہے اب یہ بلکل سوکا سوکا ہو گیا ہے اس کو مکس کر لیں گے بلکل بھی لگے نہیں ابھی تک اس کو ہم ہائی فلیم پر ہی پکا رہے تھے اور اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے تو یہ میں نے اس میں پانی ڈلیا ہے یہ میں نے پانی کو گرم کر لیا ہے اور جتنی بھی آپ کو گریوی رکھنی ہو آپ اتنا ہی اس میں پانی ڈالیں میں ابھی دیکھ رہی ہوں میں نے اس میں دو گلاس تک پانی ڈالا ہے اور کیونکہ ابھی مٹن پکے گا ابھی مٹن پکا نہیں ہے صرف بھون رہا تھا اور اس کو قریباً بھونتے بھونتے آرام سے پون گھنٹا ہو چکا ہے تو ابھی یہ مٹن کافی دیکھیں کچھا ہے ابھی یہ پکے گا اس لئے آپ پانی جو ہے ایسے ڈالیں جس سے آپ کا مٹن بھی اچھے سے پک جائے اور گریوی بھی اچھی خانسی بن جائے میں نے اس میں اور پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے چلا لیں گے مکس کر لیں گے اور گیس کی فلیم کو تیج کر دیں گے اس میں ایک اوبالہ آنے کے بعد اس کو گیس کو بلکل سلو کر دیں گے اور ڈھک کر اس کو ہم پکنے دیں گے قریباً قریباً ہم کو اس کو آدھے گھنٹے کے لئے اور پکانا ہے اس کے بعد آپ چیک کریں گے کہ یہ پکا ہے یا نہیں تو یہ سلو آج پہ دیکھئے ان نے پکرا تھا اور گریوی اس کی تک ہونے لگی ہے ابھی میں اس میں اوبالہ آنے دے رہی ہوں تو یہ دیکھئے اس میں بوائل بہت اچھے سے آ رہا ہے اسے ہم چلا لیں گے اور کلر اس کا دیکھئے کافی چینج ہونے لگا ہے مطلب یہ آلماس آلماس پک گیا ہے لیکن اس کو آپ چیک کریں گے اگر یہ نہ پکا ہو تو گیس کی فلیم کو آپ سلو کر دیں اور اس میں آرام سے بھی تک دو گھنٹے لگ چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ اس میں اور دینا پڑے گا اس کے بعد یہ پک جائے گا مطن کو آپ دھیمے آج میں جتنا پکائیں گے وہ اتنا ہی اچھا بنے گا اور گریوی اس کی اتنا ہی اچھی بنے گی تو یہ اس کی جو تری ہے وہ چاول سے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو آپ گریوی دیکھئے اگر ایسی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی رکھیں اور اگر آپ کو تھوڑی سی تھک گریوی پسند ہو تو آپ اس کو اور تھوڑا سا پکا لیں اس کو میں ڈھک دوں گی اور گیس کی فلیم کو ہم سلو کر دیں گے یہ کافی اچھے سے پک رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور گرم مسالہ ڈال کے بھی ہم اس میں اچھے سے اس کو ملا دیں گے تو میں نے اس میں جو بیسک مسالے ہیں انہی کا یوز کیا ہے اور کوئی میں نے مٹن مسالہ نہیں ڈالا ہے تو آپ اگر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں بس حلدی دنیا مرچ اور گرم مسالہ کھڑے مسالے انہی کا یوز کیا ہے تو اس کو ایسے ہی آپ کو کھونے دیں پکنے دیں تو میں نے اس کو اسکپ نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے دکھایا اس کو کہ کتنا پکنے میں اس کو ٹائم لگ رہا ہے پورا پورا سمیں اس کو مٹن پکنے میں دو سٹھائی گھنٹہ آرام سے لگتا ہے اس کو آپ چلاتے ہوئے پکاتے رہیں اور چیک کر لیں تو یہ گریوی جو ہے بلکل بن کر تیار ہے اور مٹن بھی پک چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو چلا لیا اچھے سے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس میں دیکھیں میں نے تیل بہت ہی کم ڈالا تھا اور یہ بہت ہی کم تیل مجھنا ہے بہت مجھادہ مسالے دار نہیں ہے آرام سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور آئل جو ہے اس کا اوپر آنے لگا ہے اس کا مطلب ہماری گریوی جو ہے وہ بھی پک کر بلکل ریڈی ہے تو میری ایسی پسند دیدہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور ملتے ہیں آپ سے اگلی کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر ٹاٹا بھائے کھاتے رہیے کھلاتے رہیے خوش رہیے تو یہ مٹن کری بن کر بلکل ریڈی ہے بتائیے کہ مجھے آپ کو کیسی لگی